اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں بہت بڑی خبر آج دل خوش ہو گیا خبر دینے کے لیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ اور جیو ٹی وی اور دیگر تمام بڑے چینلوں پہ ابھی ملک کے وزیر خزانہ جناب ملک جناب محمد عساق ڈار صاحب نے ابھی ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے بات سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اسلامی پیغام ہے دور تک پھیلنا چاہیے عساق ڈار نے بقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وفاقی شہری عدالت جو کہ جماعت اسلامی نے کیس جیتا تھا وفاقی شہری عدالت تک لمبی جد و جہد کے بعد کہ دو دار چھبیس تک اس ملک کے تمام نظام کو اسلامی بینکاری نظام کر دیا جائی ہے چھے سال تھا غالبا تو اس کے خلاف مسلم کمرشل بینک الائٹ بینک اور نیشنل بینک اور سٹیٹ آف پاکستان یہ وہ بینکس ہیں جو اس کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے تو اس میں سے آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس آگڈار نے بقاعدہ نیشنل بینک اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس سے ویڈراؤ کرنے کا کہہ دیا ہے کہ آپ اس سے پارٹی جو بنے ویڈراؤ کریں اور یہی نہیں کہ یہ ایک چلو ہوتا ہے کہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے نہیں بلکہ انہوں نے اگلا سٹیپ یہ دیا ہے کہ ملک کی بیس فیصد بینکاری جو ہے وہ آر ایڈی پہلے ہی ہم تیرہ سو دوزار تیرہ سو لے کے اٹھارہ تک اسلامی بینکاری کر چکے تھے تو اس سلسل کو دوبارہ تیز ٹریک پر لے کر جانے کے لیے اگلے دو سال کے اندر ہم پاکستان کی مزید بینکس برانچز جو ہیں ان کو اسلامی حصول سے پاک لیندین کی بینکاری بنانے کے لیے کام کریں گے اور تقریباً دو سے ڈائی سال میں اس کو ساٹھ سے ستر فیصد بینکاری تک لے جائے گا نیز انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ بینکس کو اسلامی نظام میں لائے جائے اور صورت پاک بینکاری کا آغاز کرنے کے لیے کیا کیا ترجیحات ہیں جن پہ روڈ میں پہ ایک ایک کر کے عمل کر کے اپنی مندل تک پہنچا جائے تو اس پہ آج تھے فاسٹ ٹریک پہ کام شروع کر دیا گیا ہے یقیناً اللہ سے جھنگ ہے سعود اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس لانتی چیز سے بچائے اور اللہ اپنے غیب سے مدد کرے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے لڑائی بند کریں گے اور چیلنجنگ لڑائی جو اللہ نے سعود کے نام پہ کی ہوئی ہے تو اگر ہم اس سے جان چھڑائیں گے تو یقین جانیں اللہ تعالی اپنے غیب سے مدد کرے گا اور اللہ پاک اپنی غیب سے ہماری مدد کریں گے اور پورے ملک میں خوشحالی آئے گی اس کی وجہ سے اور یہ بہت بڑا قدم ہے میں مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی حکومت کو اور خاص کر احساق ڈار صاحب آپ کو اس پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اچھا کام دشمن بھی کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے حضور قبلہ امیر المجاہدین حفظ علامہ خادم حسین ردوی صاحب نے جب عمران خان نے ایک ایسی محفل میں جانے کا فیصلہ نہ کیا جس میں سلمان تصحیر ہے تو بابا جی نے ہزار مخالفت کے باوجود عمران خان کو اس پر سلوٹ سلام اور کہا تھا زندہ بات ایک مسلمان ہونے کے ناتے تم نے جو کیا یہ بہت اچھا کیا اس لیے سب سے پہلے جماعت اسلامی جس نے اتنی لمحی سٹرگل کر کے یہ کیس جیتا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور دوسرے نمبر پر اس کا عجر جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون سمیٹ رہی ہے اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور قبلہ امیر المجاہدین ساری زندگی سعود کے خلاف نظام کی بحالی کے لیے اپنی جدوجود رکھتے رہے تیری کے لبیگ کے اور ہر اسلام نظریتی نظریہ رکھنے والے اسلام پسند مسلمان کو بہت بہت مبارک ہو ایک بار پھر تمام ادرات کو بہت بہت مبارک ہو جن دوستوں نے اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اچھے اسلامی نظریتی خوشخبریوں کا یہ سسلہ میرے چینل کے ساتھ آپ کا جڑا رہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا